بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ الحمدللہ رب العالم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو مسجد نبوی کے متصل ہی آپ نے ازواج متحرات کے لئے حجرے بھی بنوائے اس وقت عزرت بی بی سودا اور عزرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاہ میں تھی اس لئے دو ہی مکان بنوائے جب دوسری ازواج متحرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے گی یہ مکانات بھی بہت سادکی کے ساتھ بنائے گئے تھے دس دس ہاتھ لمبے اور چھے چھے سات ساتھ ہاتھ چوڑے کچھینٹوں کی دیواریں خجوروں کی پتیوں کی چھت وہ بھی اتنی نیچے کے آدمی کھڑا ہوگا چھت کو چھو لیتا دروازوں میں کوار بھی نہ تھے کمبل یا ٹاڑ کے پردے پڑے رہتے تھے یہ دو جہاں کے تاجدار امام الانبیاء شہنشاہ کون و مکان کے حجرے ہیں جن کے ہاتھوں میں تمام جہانوں کی کنجیاں ہیں جن کے ایک اشارے سے مدینہ منورہ کے تمام پہاڑ سونے ہو جائیں زمین سونے کی بن جائیں مگر آپ کے ساتھ کی پہ قربان جائیں اللہ اکبر یہ ہے شہنشاہ کل عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کشانہ نبوت جس کے آستانہ بوسی اور دربانی کوئی عام نہیں چھبریل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھے اللہ اللہ وہ شہنشاہ کنین جس کو خالقِ قینات نے اپنا میمان بنا کر عرشِ آزم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج بنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں اطاع فرما دی اور جس کو قیناتِ عالم میں ہر ایک چیز میں تصرفات کا مختار بنا دیا جس کے زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی جس کی نگاہِ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کن جن کے ہاتھوں میں اونٹھوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوامِ عالم کی قسمت کی لگام اطاع فرما دی وہ تاجدارِ رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہِ کنین ہیں کی حرم سرا کا یہ عالم ہے کہ اے سورج بول اے جان بتا تم دونوں نے اس زمین کی بے شمار چکر لگائے مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادکی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآل نے اتنے سادہ اپنے حجرے تعمیر کروائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآل فرماتیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے وہ شہنشاہ ہو کر اور آج غلام دیکھئے کہاں سے کہاں کیا سے کیا ہو رہا ہے محجرین جو اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے ان لوگوں کی سکونت کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآل نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں انتظام فرمایا انساء نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لئے اپنے مکانات اور زمین دی اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہام پہنچائی جس سے ماجرین کی عبادکاری میں بڑی سہولت ہوگی سب سے پہلے جس انساری نے اپنا مکان عزور صلی اللہ تعالی علیہ وآل صلی اللہ بطور حبہ کے ساتھ نظر کیا توفہ پیش کیا اس انخوش نصیب کا نام حضرت حارسہ بن نمان ہے چنانچہ ازواج مدہرات کے مکانات حضرت حارسہ بن نمان ہی کی زمین پر بنائے گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حجرت سے قبل ہی مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا مگر ان کی رخصتی حجرت کے پہلے سال مدینہ ملورہ میں ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآل نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت بلیمہ فرمائی وہ ایک پیالہ دودھ کا تھا جب اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم کی مبارک رحمت برکت والے ہاتھ لگے تو جتنے بھی صحابہ انسار اور ماجین تھے کتنے بھی موجود تھے سب نے دودھ نوش کیا مگر دودھ جہاں تھا وہاں ہی رہا یہ اللہ کے معبوب کے مبارک ہاتھوں کی برکت دی مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہوگی مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اسے نماز باجمات کا انتظام ہوتا اس سلسلے میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا بعد نے نماز کے وقت آخ جلانے کا مشورہ دیا بعد نے ناکوس پہ جاننے کی رائے تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا عدد عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدم کو بیج دیا جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے حضور اور نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں چنانچہ الصلاة جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھی اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی انہیں خواب میں دیکھا کہ ازان شریع کے لفاظ کوئی سنا رہا ہے اس کے بعد رضی اللہ تعالی انہیں دوسرے صحاب بھی اس قسم کے خواب نظر آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآل نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور رضی اللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو ازان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلاند آواز ہیں چنانچہ اسی دن سے شریع ازان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم کی یہ سنت انبار کا ہے آپ نے زندگی میں جو بھی کام کی یا غلاموں کے لئے وہ سن نہ آزان جب آپ سنتے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیا کرو عدب کے ساتھ آزان کا جب ایک لفظ آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اس کا جواب دیتے ہیں ایک دفعہ اللہ ہم کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم کی برگا میں صابیات آئی غلامہ حاضر ہوئی عرض کی آقا آپ کی جتنے بھی غلامیں وہ آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہر نیکی کے کام ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے یہاں تو لوگ سمجھتے کہ دولت میں وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نیکیوں میں ہم سے لوگ آگے نکل جائیں گے مرد خواتین جانتی تھی کہ مرد ہم سے آگے نکل جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو فرمایا جب آزان سنو آزان کی ایک ایک لفظ کے بدلے میں تمہیں ایک ایک لاکھ نیکی ملے گی اگر آپ نے آزان کا جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہار ایک ایک لفظ کے بدلے میں ایک ایک لاکھ نیکی ملے گی تو جب آزان ہو عدب کے ساتھ بیٹھ کر سنا کریں اس کا جواب بھی دیا کریں جیسے معزن آزان دے رہا ہو کر بیٹھے آپ کو جتنی بھی ہماری خواتین مائے بینے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اور آزان میں کم و پیش پندرہ لاکھ دیں تو پندرہ لاکھ نیکی ایک وقت میں آپ اور پانچ وقت دن میں ہوتی آزان تو اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی رحمت نے خواتین کے لیے گھر بیٹھے بٹھائی تنے لے کیا بنا دے آزان کا جواب خود بھی دیں جو بات اچھی لگے سمجھا جو سے دوسروں تک پنچانے کی بھی کوشش کیا کریں تمام دوست آگے اس پیغام کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی نے بھی سن لیا اور عمل شروع کیا تو اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رینے ملتا